بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان ندوی صاحب کا مزاج کچھ اس طرح کا ہے کہ جو روایت ان کے نظریات کے خلاف ہوتی ہے تو وہ روایت چاہے کتنی ہی مستند اور معتبر کیوں نہ ہو لیکن وہ سارا زور اس کو موضوع منگھلت قرار دینے میں صرف کر دیتے ہیں اور جو روایت ان کے نظریات کے مطابق ہوتی ہے پھر چاہے وہ روایت کیسی ہی کیوں نہ ہو چاہے ضعیف ترین کیوں نہ ہو یا موضوع کیوں نہ ہو تب بھی وہ اس روایت کو سنا دیتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں اب دیکھیں یہ играق کے اندر موجود ہے اس وقت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس میں کھڑے ہوئے شیعوں کے ہم شہور ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے وہاں مزار وغیرہ انہیں بنا رکھا ہے معلوم نہیں کہ وہ جگہ صحیح بھی ہے اس لئے کہ اہل الم کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے لئے یعنی یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس جگہ پر دفن کیا گیا تھا لیکن برحال شیعوں کے ہاں مشہور ہیں تو وہیں کھڑے میں اور کچھ روایتیں سنا رہے ہیں کچھ احادیث سنا رہے ہیں تو جو روایتیں سنائی ہیں ان میں ایک موضوع روایت بھی آج نام نے سنائی ہے چونکہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے نظریات صحیح نہیں ہے اور بہت ہی خراب قسم کے نظریات رکھتے ہیں حضرت امیر معاوی رضی اللہ وسلم کے حوالے سے جبکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے حضرت امیر معاوی کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے تو حضرت امیر معاوی رضی اللہ وسلم وہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاوی رضی اللہ وسلم وہ خطہ پر تھے اور یہ جو ان کی خطہ تھی انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا اور یہ سارے حضرات جنتی ہیں جنت کے اندر جائیں گے یہ اہل سنت کا موقف ہے لیکن وہ ان کو بہت خراب الفاظ ان کے لئے استعمال کرتے ہیں تو جہاں کہیں بھی ان کو کوئی اس طرح کی روایت مل جاتی ہے کہ جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ وسلم کے مخالفین کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو اس کو بیان کرنے سے وہ نہیں چھوکتے ہیں پھر چاہے وہ روایت کسی درجہ کی کیوں نہ ہوں تو یہ روایت جو انہوں نے مستدر کے حاکم کے حوالے سے سنائی ہے بلال موضوع روایت ہے تو اسے وہ سنا رہے ہیں حضرت امیر معاوی حضرت علی رضی اللہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہوگا روایت اس طرح سے ہے حضرت جابر من عبداللہ 조금 اس کو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ وسلم کے بازو کے پگڑے ہوئے تھے اور یہ فرمان رہے تھے حضرت علی کے بارے میں فرمان رہے تھے کہ یہ نیکوں کے امیر ہیں قاتل الفجرہ جو فاجر اور فاسق لوگ ہیں ان کی قاتل ہیں جو ان کی مدد کرے گا تو وہ مددکار ہوگا اس کی مدد کی جائے گی جو ان کے خلاف چلے گا ان کو رسوہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ رسوہ اور زلیل ہو کر رہے گا تو امام حاکم احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روایت جو ہے سنتین صحیح ہے تو بس انہوں نے یہی بات کو ختم کر دیا ہے امام حاکم کے حوالے سے سنایا اور اس بات کو بیان کر دیا کہ امام حاکم اس روایت کو صحیح کہتے ہیں اور جو دیگر احمد اللہ علیہ اس روایت کو موضوع کہتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے تو اس روایت کے بارے میں علمہ ظاہبی رحمت اللہ علیہ وے فرماتے ہیں کہ بل واللہ ہی موضوع بخدا یہ موضوع اور من گھڑا تیری بائیت ہے اور وجہ اس کی ہے اس لئے کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عزید الحران تو اس کے بارے میں اہل علم کے خیال یہ کیا جھوٹا تھا کذاب تھا تو امام حاکم احمد اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے علمہ ظاہبی فرماتے ہیں کہ مجھے امام حاکم برطاجب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے جرعت کر لیتے ہیں کہ اس طرح کی جو باطل روایتیں ہوتی ہیں ان کو صحیح قراتے دیتے ہیں اور یہ جو احمد تھا یہ دجال تھا کذاب تھا ایسے ہی دیگر اہل علم میں ہیں وہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے متہم ہے اور اس کی بات روایتوں کے اندر نکارت پائی جاتی ہے اور اس کی روایت کو ترک کیا جائے ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے اللہ مذاہبی برعال اس کو کذاب کہتے ہیں تو یہ ایک موضوع روایت ہے تو موضوع روایت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کر سنائے جا رہا ہے اللہ رب العزت ہجائے سے نواتے اور اقلے سلیمت آ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ